پہلی چیز ہے جو اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے دوسری چیز جو اس آیت میں اللہ عز و جل نے ہم سے کہا ہے موت اٹل ہے آکے رہے گی اللہ کا فرمان ایک ہی لفظوں میں جملہ ساری چیزیں سیم تین جگہ اللہ عز و جل نے اسے دھورایا ہے قرآن میں کل نفس دائقت الموت یہاں جو میں نے آیت پڑھی اس میں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَہِ اور سورہ آل عمران کی آیت ہے کل نفس دائقت الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا عُجُورَكُمْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ کیا بات ہے اللہ عز و جل ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے یہاں میں نے ترجمہ کر دیا وہاں کا ترجمہ کیا ہے تمہیں پورا پورا بدلہ قیامت ہی میں ملے گا سبحان اللہ کیا لفظ ہے اللہ کا اس دنیا میں بدلہ مل نہیں سکتا باپ جو کرتا ہے بیٹے بدلہ نہیں دے سکتے نہیں دے سکتے ہو ہو ہی نہیں سکتا آپ جو کر رہے ہیں دین کے لیے آپ کو اس دنیا میں بدلہ مل نہیں سکتا ہے اللہ نے کہہ دیا اللہ کی بات کبھی غلط نہیں ہوگی آپ کو جو بدلہ ملے گا وہ قیامت ہی میں مکمل بدلہ ملے گا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا عُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اصل کامیابی یہ ہے مت بھاگو ادھر ادھر یہ عارضی کامیابیاں ہیں جسے آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخلہ دے دیا جائے صحیح معنی میں وہ کامیاب ہے اللہ اکبر اصل کامیابی کی طرف توجہ دو یہ قرآن میں دوسری جگہ پر قرآن میں تیسری جگہ پر اللہ عزو جل کا یہی لفظ ہے سب کو موت کا مزہ چکنا ہے پھر تم میرے طرف لوٹائے جاؤ گے اٹل حقیقت ہے اٹل حقیقت ہے سبحان اللہ